ہیلو دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چنل پر سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت کا راشتے توہار یعنی انڈیپینڈنس ڈے پندرے اگست کو آنے والا ہے دوستو اس راشتے توہار کو اور بھی خاص بنانے کے لیے سرکار دوارہ تہرے سے پندرے اگست تک ہر گھر ترنگہ ابھیان شروع کیا گیا ہے جس کا حصہ ہم سب کو پورے جوش اور سممان کے ساتھ بننا ہے لیکن اس ابھیان کا حصہ بننے اور اپنے دیش کے راشتے جھنڈے کو لگانے سے پہلے ہم سبی کو کچھ باتوں کا پتا ہونا بہت ہی ضروری ہے جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا اس لیے دوستو آج کی ویڈیو ہماری اسی ٹوپک پر ہے اس لیے دوستو ہماری ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں چلیے آج کا اپنا ٹوپک شروع کرتے ہیں دوستو راشتے دھواج یعنی کی راشتے جھنڈہ فیرانہ کوئی آم جھنڈہ فیرانے جیسے نہیں ہے اس کا اپنا ایک فلیک کوڈ ہے یعنی دھواج سہیتہ ہے دوستو جس کی جانکاری ہر ناغرک کو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے راشتے جھنڈے کا کسی بھی طرح سے کوئی اپمان نہیں ہو سکے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں فلیک کوڈ یعنی دھواج سہیتہ کیا ہے راشتے جھنڈے کے اپیوگ اور اسے فیرانے کو لے کر کچھ نردیش ہوتے ہیں جس کے آدھار پر جھنڈہ فیرانے کا نیمتیاں ہوتا ہے اسے ہی فلیک کوڈ یعنی دھواج سہیتہ کہا جاتا ہے اس کا پورا نام ہے جس کو ہندی میں بھارتی دھواج سہیتہ یا بھارتی جھنڈہ سہیتہ بھی کہا جاتا ہے جسے 26 جنوری 2002 سے لاغو کیا گیا تھا چلی اب جانتے ہیں بھارتی دھواج سہیتہ کا کیا کام ہے انڈین فلیک کوڈ یعنی بھارتی دھواج سہیتہ کے دوارہ ہی راشتے جھنڈے کے پردشن اور پریوک پر وشیش نینترن رکھا جاتا ہے فلیک کوڈ کو تین بھاگوں میں بٹا گیا ہے پہلے بھاگ میں راشتے دھواج یعنی راشتے جھنڈے کا ساماننے ویورن شامل ہے وہیں دوسرے بھاگ میں آم لوگوں شیکشک سنسطھاؤں اور نیجی سنگٹھنوں کے لیے جھنڈا فیرائے جانے سے سمبندت دشا نردیش دیے گئے ہیں اور سہیتہ کے تیسرے بھاگ میں کیندر اور راجے سرکاروں اور ان کے سنگٹھنوں کے دوارہ راشتے جھنڈا فیرائے نے کے وشے میں دشا نردیش دیے گئے ہیں بھارت کا راشتے جھنڈا جسے ترنگا کہا جاتا ہے دوستو بھارت میں ترنگا شبد لگ بھگ ہمیشہ سے ہی بھارتیا راشتے جھنڈے کو سندر بھرت کرتا ہے بھارتیا راشتے دھواج اپنے آپ میں ہی بھارت کی ایکتہ شانتی سمردھی اور وکاس کو درشا تہوا دکھائی دیتا ہے یہ ایک راشتے گورو کا پرتیق ہے آئیے اب جانتے ہیں ترنگا جھنڈا کون اور کب فہرائے سکتا ہے سال 2002 سے پہلے راشتے جھنڈے کو آم لوگ صرف سویترنترتا دیوس اور گڑنترنترتا دیوس پر ہی فہرائے سکتے تھے لیکن سال 2002 میں انڈین فیلیگ کورڈ یعنی بھارتیا دھواج سہیتہ پارت ہونے سے اس کے تحت کوئی بھی ناغرک کسی بھی دن جھنڈے کو فہرائے سکتا ہے ساتھی فیلیگ کورڈ کے انصار راشتے جھنڈے ترنگے کو صرف دن میں ہی فہرائے کی انمتی تھی شام ہونے کے ساتھ ہی اسے اتار لیا جاتا تھا لیکن بھارہ سرکار نے ہر گھر ترنگا ابھیان کے لیے 20 جولائی 2022 کو انڈین فیلیگ کورڈ 2002 کے نیاموں میں پھر سے سنشودن کیا جس کے بعد اب بھارتیا ناغرکوں کو راشتے جھنڈے ترنگے کو دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی فہرائے کی انمتی پردان کر دی گئی اب راشتے جھنڈے ترنگے کو دن رات 24 گھنٹے کسی بھی سمیں فہرائے جا سکتا ہے لیکن دوستو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جھنڈہ کھلے اسثان پر کسی کے گھر پر فہرائے جائے گا اور جھنڈے کا پول لمبا ہو اور جھنڈہ خود بھی ساف ساف چمکے اس سے پہلے ترنگے کو صرف سوریہ دیسے سوریہست کے بیچ یعنی سورج اگنے سے سورج چھپنے تک ہی فہرائے کی انمتی تھی اب جانتے ہیں اس سنشودن کی ضرورت کیوں پڑی یہ سنشودن آجادی کی پچھے تروی ورش گانٹ پر منائے جانے کے دوران آیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے گھر پر جھنڈہ فہرانے کے لیے تروت سہد کیا جائے سرکار کا ماننا ہے کہ فلیک کورڈ میں سنشودن سے راشتیا جھنڈہ آم جنتہ کے لیے سہج اپلپد ہو سکے گا آئیے بات کرتے ہیں ہر گھر ترنگا ابھیان کے بارے میں کہ اس ابھیان کا مقصد کیا ہے دوستو ہر گھر ترنگا آزادی کا امرت مہت سو کے تتوہ دھان میں لوگوں کو ترنگا گھر لانے اور بھارت کی آزادی کے پچھے تروے ورش پر اسے فہرانے کے لیے پروت ساہد کرنے کے لیے ایک ابھیان ہے جھنڈے کے ساتھ ہمارا سمبند ہمیشہ ویکتیگت سے ادھک اوبچارک اور سنستاغت رہا ہے آزادی کے پچھے تروے ورش میں ایک راشتر کے روپ میں راشتیا جھنڈے کو ساموہک روپ سے گھر پر فہرانا نہ صرف ترنگے سے ویکتیگت سمبند استعبت کرنا ہے بلکہ یہ راشتے نرمان کے پرتی ہماری پرتی بدتا کا پرتیگ بھی بن جاتا ہے اس پہلگا ادیش ہے لوگوں کے دلوں میں دیش بھکتی کی بھاونہ جگانا ہے اور بھارتیا راشتے جھنڈے کے بارے میں جاگرکتا کو بڑھاوا دینا ہے دوستو ترنگا فہرانے سے پہلے کچھ خاص نیموں کو اچھے سے جان لینا بہت ضروری ہے آئیے اب جانتے ہیں ترنگا فہرانے سے پہلے کچھ خاص نیموں کے بارے میں راشتے جھنڈے میں کیسریا رنگ سب سے اوپر ہونا چاہیے جب ترنگا لوبد یعنی کھڑا پردرشت کیا جائے تو کیسریا رنگ کی پٹی ہمیشہ دائیں اور ہونی چاہیے جب بھی ترنگا فہرائے جائے تو اسے سممان پورن اسطحان دیا جائے اسے ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں سے وہ اسپشٹ یعنی ساپ فروت سے دکھائی دے فٹا ہوا یا گندہ ترنگا کبھی بھی نہ فہرائیں اور اگر ترنگا چھتی گرست ہو جائے تو اسے اتار لینا چاہیے اسے فہرانا نہیں چاہیے کسی بھی استثیم میں ترنگا زمین کو چھونا نہیں چاہیے ترنگے پر کچھ بھی لکھنا یا چھاپنا نہیں چاہیے ترنگے پر کچھ بھی بنانا یا لکھنا گیر قانونی ہے کسی دوسرے جھنڈے یا پرتی کو ترنگا سے اونچا یا برابر نہیں لگانا یا فہرانا چاہیے اگر ترنگے کو کسی بھی پرائیویٹ وہان پر یا کسی ادھیکاری کی گاڑی پر لگایا جائے تو اسے سامنے کی اور بیچ و بیچ یا کار کے دائیں اور لگانا چاہیے وہان میں ترنگا لگانے کے لیے فلیگ کوٹ کے بھاگ تین کی دھارہ میں پرابدھان کیے گئے ہیں آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں فول مالا یا پرتیق سہت کوئی بھی چیز ترنگے کے اوپر نہیں ہونی چاہیے ترنگے کو کسی بھی پرکار کے یونیفورم میں پریयوگ نہیں کیا جا سکتا جہاں تک سمبھا ہو سکے فلیگ کوٹ کے بھاگ ایک میں نردھارت ونیردرشوں کے انروفی ترنگا پردرشت ہونا چاہیے مہتوکون راشتریے یا سانسکرتک کارے کرموں اور کھیلوں کے دوران جنتہ کو کاغس سے بنے ترنگے کو لہرانے کی انمتی دی گئی ہے اور سمہارو سماپت ہو جانے کے بعد کاغس کے ترنگے کو وکرت نہیں کیا جا سکتا ایسے ترنگے جھنڈے کو فہکا بھی نہیں جا سکتا ان کا ایکانت میں پورے سممان اور مریادہ کے ساتھ نپٹان کیا جانے کا پرابدھان ہے اگر کوئی ویکتی راشتے جھنڈے ترنگے کے کسی بھی بھاگ کو دوشید کرتے کچلتے جلاتے نقصان پہنچاتے موکھک یا شابدک طور پر اس کا اپمان کرتے یا نیم ورود دھوج آروہن کرتے پایا جاتا ہے تو اسے تین سال تک کی جیل یا جرمانے کی سجا ہو سکتی ہے یا اسے جیل اور جرمانہ دونوں سے ہی دنڈٹ کیا جا سکتا ہے دوستو یہ نیم اس لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ راشتے دھوج ہمارا گورو ہے دوستو راشتے جھنڈے کے لیے سمیدھان میں بھی کرتوے بتائے گئے ہیں بھارتی سمیدھان میں بتائے گئے مول کرتویوں میں بھی بھارتی جھنڈے کے سممان کے بارے میں سمجھایا گیا ہے سمیدھان کے آرٹیکل یعنی انوچھے دھوجی اکیاون اے اے کے انوصار بھارت کے پرتیگ ناغری کا یہ کرتویہ ہوگا کی وہ سمیدھان کا پالن کرے اور اس کے آدرشوں ایوام سنسطھانوں راشتے جھنڈے تتھا راشتے گان کا سممان کرے دوستو مجھے امید ہے آپ کو ہر گھر ترنگا ابھیان کے بارے میں اچھے سے جانکاری ہو گئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے جہند ہیپی انڈیپنڈنس دے